موسیقی انٹریسٹ فری مائکرو فینانس آپشن کو از اٹول آف فینانشل انکلوزن پروموٹ کرنا ہے تو سہولت بسیکلی کوپریٹیو فارمیٹ میں کوپریٹیو سوسائٹیو فارم کرتی ہے اور ان کوپریٹیوز کو سیلف سسٹینیبل بنانے تک جو ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ ریکوائرد ہوتا ہے وہ نالج بیس ہو ریسرچ انڈبلپمنٹ ہو ٹکنالوجی کا انٹیگریشن ہو یا پھر جو ریگولیٹری کمپلائنسز ہیں ٹیکسیشن ہو یا کوپریٹیو لوگ کا کمپلائنس ہو یا انٹریس فری کمپلائنس ہو ان تمام پہلوں پر کوپریٹیو سوسائٹی کا جو مینجمنٹ ہے یعنی اس کا اس کی جو جنرل باڈی اور بورڈ آف ڈیٹیو اس کے جو اپلوئیز ہیں انسٹیوشن جو ہے اس کو اپاور کرانا تو ہمارا مقصد ان کوپریٹیو کو پروفیشنلی مینجڈ انسٹیوشن کے طور پر اسٹیبلش کرنا تاکہ جن لوگوں کو یہ فینانشل ایکسس مہیا کرا رہی ہے ان کی ضرورتوں کو ریکنائز کر سکے وہ ڈیپوزٹ کی ضرورت ہو یا کنزمشن کے لئے لون کی ضرورت ہو اس کو ریکنائز کر سکے اور ڈیمانڈ سائٹ سے اس کو سرف کر سکے اور سسٹم ہے اس کو پروفیشنلی بانیج کر سکے تو انڈیا میں ابھی ہمارے ٹوالف ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں ایٹی سیون برانچز کوپریٹیو کریٹ سوسائٹی کے کام کر رہے ہیں تقریباً دو لاکھ فیملیز اس نیٹورپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سہولت خود فینانس کرنے والا ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پروموٹر اور فیسیلیٹیٹر انسٹیٹیوٹ ہے جو کوپریٹیو بنانے اور ان کو سسٹینبل لیول تک لے جانے کا کام کرتا ہے سر مطلب اس سے کیسے جڑ سکتے ہیں دیکھیں کوپریٹیو کے ایکٹ کے مطابق اس کا بینیفیشیری وہی ہو سکتا ہے جو اس کا ممبر ہے تو اگر کسی آدمی کو کوپریٹیو میں ڈیپوزٹ کرنا ہو چھوٹے چھوٹے ڈیپوزٹ تو پہلے اس کو ممبر بننا پڑے گا ممبر بنے گا وہ ایک نومینل شیئر سبسکرائب کرنا ہوتا ہے سو روپے کا اس نے شیئر لیا اور کچھ جو ہے کی وائی سی کے ڈاکیمنٹ سب ممبر بن گیا ممبر بن جائے گا اس کے بعد وہ ڈیپوزٹ کے اکاؤنٹ کھولے گا تو ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کھولے گا اس میں کچھ پیسے جمع کرے گا جب ضرورت ہوگی اس کو نکال بھی لے گا تو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو وہ اپنی سیونگ سے پورا کر سکتا ہے اس کے علاوہ مطلب جو اس سے جڑنے والے ہوں گے سوسائیٹی سے ان کو کیا مطلب میجر فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی اکانومک ضرورتیں ہیں اس کو یہ انسٹیٹوشن پورا کر سکتا ہے کسی کو بیس ہزار روپے کا قرض چاہیے تو کیا سورسز ہیں کیا انسٹیٹوشنل فارمیٹ ہے جو مارکٹ میں اویلبل ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا تو ایسی چھوٹی ضرورتوں کو آپ انکنونشنل سورسز سے ہی یا تو پورا کر سکتے ہیں منی لینڈرز سے پورا کر سکتے ہیں اور جو ایکسپلوائٹیٹیو جو سسٹم ہے اس سے پورا کر سکتے ہیں ابھی تک کی جو ہسٹری رہی اور مختلف کیسز جو نکل کر کے آتے ہیں سماج میں بار بار ہم ان کی مثال اپنے آس پاس دیکھیں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں تو ان لوگوں کو بہت ہی آسان شرطوں پر صرف کاسٹ کی بنیاد پر کنزمشن کے لئے خرض مل جائے گا مطلب دہلی میں یہ مطلب کب سے لگوا امید ہے دیکھیں کوپریٹیو ریجسٹریشن کا پروسس ہے آپ پورے پروگرام میں شامل رہے ہیں یہ پروگرام پروموٹر گروپ فارمیشن کا ہے پروموٹر گروپ جمع ہو گیا ہے اب ہم کوپریٹیو ریجسٹریشن کے لئے فائل کریں گے ریجسٹر کے پاس تو یہ جو پروسس ہے فائلنگ اور ریجسٹریشن کا یہ تقریباً تین سے چار مہینے کا وقت لیتا ہے تو جب کوپریٹیو ریجسٹر ہو جائے گی تو اس کے فنکشنل ہونے میں دو سے تین مہینہ اور تو ہم بال پارک فگر جو ہے فنکشنل ہونے میں ریجسٹریشن ہونے کے بعد جو عام ناغرک ہیں اسے جڑنا چاہیں گے تو ان کو سوچنا کس مادہم سے ملے گی کوپریٹیو جب ریجسٹر ہو جائے گی تو تمام وہ پلاتفارم جو مارکٹنگ کے لئے یوز کیے جاتے ہیں پروپگیشن کے لئے یوز کیے جاتے ہیں ان پلاتفارمز کا ہم یوز کریں گے اس خبر کو ہر جگہ پہنچائیں گے آپ کے مادہم سے بھی پہنچائیں گے اور جو سب سے خاص بات ہے اس سسٹم کی جو آپ کے مادہم سے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں یہ انٹریسٹ فری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کسی خاص کمیونٹی کے لئے یہ انسٹیٹیوشن ہے بلکہ یہ ارسپیکٹیو آف انی کاسٹ جنڈر اور ریلیجن یہ ہیومینٹی کو سرف کرنے کے لئے انسٹیٹیوشن بنایا جا رہا ہے جہاں پر بھی برانچ ہوگی اس کی ویسینٹی میں جو بھی پاپولیشن موجود ہوگی وہ تمام اس کے جو ہے بینیفیشیری ہوں گے اور سبھی لوگوں کو ایکسان طور پر جو ہے اس کا فائدہ ملے گا تھانکیو سر سمیہ دینے کے لئے تو ساتھی یہ تھے ہم اوکلا بیہار میں اور یہ تھے اوسامہ خان جی شکریہ آپ سبھی کا آپ دیکھتے رہی جانے تو آج نباشکار